سکس ون دین ہے اور آم اسلامباد پریس کلپ کے سامنے جاری درنے سے آپ اجرات سے مخاطب ہیں ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کی زلے کیج سے شروع ہوئی شہید بالانچ کی ماروہ عدالت پانچ دسمبر تک تربت شہید فیدہ چوک تربت میں جاری رہا جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا چھے دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کی مختلف عراقوں سے اٹھے ہوئے 20 دسمبر کو اسلامباد پہنچا اور دو دن اسلامباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ درنہ اسلامباد پریس کلپ کے سامنے جاری ہے اسلامباد میں لانگ مارچ کی مطالبات پر سنجید کی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو ایک ہفتے کی مولد دی گئی تھی تم من گوادر کلدان جیونی پسنی اور مارا سربندن بیسے ماں ناگ خاران دالبندین یکمچ برابچا نوکنڈی چہتر واشق، چاغی، نوشکی، ڈاڑر، نصیر آباد، سبی، کولو، بارکان اور تونسہ شریف شامل ہے جہاں تفتان بارڈر کبھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا صرف دس دنوں میں ان پچاس شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوش نسل کشی اور ریاستی مظالم کی خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کے اقمے ایک عوامی ریفرمڈم ہے اس تحریک کے کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں بلکہ منلیر کراچی سے لے کر تونسہ شریف تک لوگ رضا کارانہ بنیادوں پر اپنے گروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوش نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے قابل اعترام صحافی عزرات جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں اس تحریک کی بنیاد بلوش نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتیائی سنگین مسائل ہیں اور اس تحریک کی مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی اقائق کے این مطابق ہیں لیکن آپ صحافی عزرات اس عمر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس فرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کے روئیے اور اقتدامات شروع دن سے کس قدر جاریانہ اور پرتشدد دورا نوستے ہم نے گزشتہ چار پریس کانفرنزز میں ریاست کے جاریانہ روئیے اور پرتشدد اقتدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے روئیے اور پرتشدد اقتدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی ابت دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کی امایت میں جہاں جہاں اتجاج ہوئے ان میں تقریباً پندرہ شہروں ملیر، نال، غزدار، ریاری، اب خیرپور، ماریپور، ڈی آئی خان اور اسلامباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینگڑوں شرکہ کے خلاف بیس سے زائد ایف آئی آر درشکے کے ہیں حالانکہ آپ ساتھ بھی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی امایت میں مظاہرے ہوئے وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کی رہنماؤں اور دردوں اور شرکہ کو گرفتاریوں کا سامنا ہے جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کی پر امن شرکہ اسلامباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد تین سو کے قریب شرکہ کو گرفتار کیا گیا جس میں خواتین بچے اور بزرگ اور طلبہ بھی شامل تھے جبکہ ڈی جی خان توزہ شریف اور لیاری میں اس تحریک کیاگ میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور آریسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں جس میں ان کے ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گوشدگی کے شکار افراد کی لوائکین کے گھروں میں چاپیں مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھنکیاں دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیڈ سکوارز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیڈ سکوارز کے لوگوں پر مشتمل گروک آئے کہ احتجاجی کیمپ ہمارے درنے کے سامنے لگایا ہے جس کے ذریعہ آئے روز ہمیں اراسہ کیا جا رہا ہے جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے حالانکہ یہ ملکی تحریر کی سب سے بڑی پر آمن تحریک میں سے ایک ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے جبکہ ہمارے پورے تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے جس میں سب سے اہم نکتہ نگرہ وزیراعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گوشدیوں کے شکار افراد کو دہشتگرد قرار دیا اور ان کے لوائکین کی توہین کی گئی جبکہ بلوچستان کے نگرہ وزیراعظم نے موت سمیت پورے تحریک کے خلاف متحد پریس کانفرنس کیے جس میں ہم پر چھوٹے اور سنگین قسم کے الزامہ دائیت کیے گئے اور ہمیں ایک دمکیا بھی دی گئی اس کے علاوہ ایک ٹی وی انکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور موت سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل حراسہ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گوشدیوں کا خاتمہ ہے اور جبری گوشدیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، معاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روپنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گوشد گیا اور معورہ عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متحد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کیا اور اس گاڑی کے ڈریور کو قتل کیا جس کی شنوائی ناؤسفی اور انصاف کے دوازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں ہم یہ کہنے میں اک بجانبہ کے ریاست پوری مشہنی بلوچ نسل کچھ پالیسیوں میں برائے راست ملاوث ہے اور مظلوم قوموں کی تعدادہ عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ حوام نے سرکوں پر نکل کر کیا ہے معاذ صافی ازرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے عورتیں بھوڑے جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں مزائل اور ڈرون عملے کیے جہاں دو معصوم بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں مرد تملے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا لیکن اب ایسے ہم ہونے نہیں دیں گے اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام عداروں کو یہ بتا سکے کہ ریاست بلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کی کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے غلاب دٹ کر کڑے ہیں کڑے تے کڑے ہیں اور آخری دن تک کڑے رہیں گے تم تشدد کرو گے ہم اس سے زیادہ اوبر کرائیں گے اس کے علاوہ اسلامباد آئی کورٹ نے اسلامباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پر امن اعتجاد کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا اور اسلامباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے درنے کے مدد مقابل لگایا گیا یا سرکاری کیپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خادشات کا اظہار کیا تھا لیکن اسلامباد انتظامیہ اس پر خطرناویت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کے حوالے سے بھی اسلامباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کیا جس کے سبب درنے میں شریک خواتین بچے اور بزرگ زینی عذیت کا شکار ہے ہمارے پور امن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ چیدہ نکاہ تھے اگر ہم تمام پہلیوں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا موزد صافی حضرات جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوش نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہیں جہاں ملک بر میں اتجاجی مظاہر جاری ہے اور اس کے ساتھ یہاں اس درنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوشستان بر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی لوائکین آ رہے ہیں اور اس کا عصہ ہو رہے ہیں اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی کامون کے تحریک ریجسٹر کیے جا رہے ہیں جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوش نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلام کرتے ہیں جس میں اس تحریک کے تیسرے فیض جاملک بر میں اتجاجی مظاہر جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیض کا اعلام کرتے ہیں جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوش نسل کشی اور بلوشستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگائی مہم چلائی جائے گی اس آگائی مہم میں ہم اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گر گر آگائی مہم چلائیں گے اور اسلامباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے اور اسی سے سلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پورا من اتجاجی تحریک ہے اپنے مطالبات کے تجلیم ہونے تک ارصورت جاری رہے گی جس کے لئے ہمار طرح کی سخت آلات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے اب یہ ہمار ریاست کی سنجیدگی پر منصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا تون دینا چاہتی ہے اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاج بلوچ سمیت اتاولہ بلوچ کی قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے اور فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوہ اور واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام ترزمیداری ریاست اور اس کی ادارے پر آئے دوگی تینکیو لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو اور پاکستان میں جو یہ کل بریور شہید ہو گیا پنچگور میں جو عملے ہو گئے ان کے بارے میں آپ جاتے تھے پاکستان میں جو کل بیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس میں ہے انہی کے حلاب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا ریاستی جبر ہے ریاست برائے راست مار رہی ہے اس لیے ہم یو این کے پاس جانا جاتے ہیں کل ریاستی اداروں نے ڈاریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا انہوں نے ڈاریکٹ فائر کیا ہے دیکھیں یہ بلوش نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارک بادیاں دے رہی ہیں کل جب وہ بچوں کو مارا گیا تو مبارک بادیاں دی گئی اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ کو شاباشیاں دے یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے تو یہ وہی جہاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کی قتلیام بند کی جائے بچوں کو قتلیام بند کیا جائے وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے سٹیج پر بھی نہیں تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا آپ ان کو آفر پر عملہ کر کے اپنے کونسے سیکیورٹی کے تحفظ کرنا چاہتے ہیں میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا جیشل عدل کا آپ نام نہیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بدایر کہا ہے کہ میں نے جیشل عدل کے ایک ککانے کو مارا ہے اس کے بندے کو مارا ہے لیکن تین سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے دوسرے کی عمر چار ہے یہ ہواتین یہ تو کامن سنس ہے کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو کلیر کہے گا کہ تین سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے یہ کامن سنس ہے آج پاکستان نے بھی جو جوابی کاروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے پاکستان میں اس نے جو بیدائل پینکا ہے اس میں پھر ایک تین ماہ کا بچہ ہے دوسرا اس سے بڑا ہے ایک دو سال کا ہے ان کی لاشیں آپ دیکھیں ہم بچوں کو جب بانتے ہیں ایک ہاتھوں میں جو اس گھر کی ہے بداہر اس مرد کو اگر وہ مرد تو ہر وقت آپ گھونتے رہتے ہیں بازاروں میں ہوتا ہے اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ اس کاری نہیں ہے کہ آپ کی تین کو نہ پکڑیں لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کلی دیشت گردی ہے اچھا یہ تو ان حیران ہے دونوں ملکوں کی جنگ ہے آرمی والے بارڈر میں میں خود بارڈر ایریا کہوں وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ابھی بھی پی رہے ہوں گے اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بیٹھ دے نا ابھی بھی وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں یہ اس طرف میزہ انفار کر کے بلوچ کو مار دے وہ اس طرف پر ان کو مار دے اچھا اسلام آباد میں جان لوگوں کو دیکھنا وہ ناس رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے دیا با خدا ہم دل میں روح ہیں خدا کی قسم آج ہوئے کھونٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو پول کے ایران کو بدلہ دے دیا ایران کو بدلہ دے دیا اتنا غصہ آیا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں ایران نے کس کو بدلہ دے دیا آپ نے ان کو مارا وہاں بھی بلوچ مرے جہاں بھی ہاں اگر یہ جنگ اسلام آباد اور سہران کے درمیان ہوتی یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزہ آل گیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دو ملکوں کی جنگ ہے لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی ڈاکر صاحب پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہیں یہ جنگ جو ہم پر آگی کی گئی ہے بلوچستان پر بلوچ پر وہ کافی عرصی کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ پوجھ کشی کر رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے مبارک بادیاں دی جاتی ہیں تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار دیا کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو اینا جشن منایں گے کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نہ ہوئیں عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ عملہ کرتے ہیں ہم نے اسٹار سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو اینا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کے جسٹیپائیبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے سیویلینز کو مار رہا ہے عورتوں کو مار رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کیے ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگون کے آنسوں رو رہے ہیں آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم بیان بیٹھیں ہیں ولوچ نسل کشی کے خلاف لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں لاکھوں لوگوں کا نکلنا آپ کو نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد بھی آپ کی ریاست کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں ہمارے معصوم بچوں کو مارتے ہیں اور انہوں لوگوں کو مارتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے علماء کانسل کی چیئرمین نے دو دن پہلے تائر اشتفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ یہ جو اس سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے ہیں دو سو ہفتے یا دو سو سال یہاں پر بیٹھے رہے ہیں میں نے وزیراعظم پاکستان انبار و لقاکٹ سے بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ریاست برتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پرپوگنڈا کر رہے ہیں تو کیا سمجھ دیئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی میوچل کنسن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلامباد میں بیٹھ کر یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ دھنک تھا ہے ایک انٹریو کے دوران آپ اس کو آلم کہہ رہے ہیں انٹریو کے دوران اس نے شراب پیاتا اور اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی گاڑی میں اسے پولیس والے اتا رہے ہیں شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ دھاڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے اتنا شراب پیا ہوا تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آدمی نے پیا ہے یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں میرے کارمی ہیں جیسے دو ٹکے کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں ان کی آپ بات بھی نہ کریں ان کی اوقات کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمال ریسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جنون ہے میں نے وزیراعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلد جلد آئی لائن کریں دیکھیں اسے کے بارے میں ہم نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زیادہ ایریا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پورامن تحریک پیچھے بیٹے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں انسانس مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کو مانگ رہے کہ جاؤ اپنے اسلامباد کی آئی کورٹس میں اس کو پیش کرو اور اس کے وقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو رہاگر آپ کی کہنے کے مطابق جس کو وزیراعظم کی تاہید آسے نے اور وزیراعظم کے نام پر پریس کانفرنس کی جاری ہے یہی وہ دستور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں دو دستور ہے ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا ہے جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائے گی بلوچ کو جو بچہ تین مہینے کا آئے اس کو بھی مارا جائے گا بلوچ کو جو بزرگ اسی سال کا آئے اس کو بھی مارا جائے گا اور اس کے درمیان میں جتنے لوگیں ان کی جگہ آپ کے چار بائے چار کی ایک ٹورچر سیل بنائی گئی اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے بلستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دیلیس پر پہنچ گی تو آپ برداشت نہیں کرسکیں گے وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظی ہیں کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائی کیلیا موجود ہے اس درنے میں وہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے مگر اس کا جواب کون دے گا کیا اس جاست کے پاس اس کا جواب ہے یہی ہم بتانا چاہتے ہیں یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں تو سری کہاں ہیں آپ کی کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ میڈیا کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری آئیں ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان مگر آپ کیا کر رہے ہیں وہ دو ختم پہ وہ جو سامنے والے بیٹے ان کو کوریج دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں آپ لوگوں میں اسی وجہ سے آپ یہ باقے کر رہے ہیں بس دریں اس دن سے جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آوی کی ہے نا وہ جنگ آپ کی گروں تک نہ پہنچیں وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچیں جب بلوچوں کے تین مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں تین مہینے کے بچے اور افسوس بے زمینی کا مقام تو دے کے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کوئی تم لوگ اس پر سینیبریشنز کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر ون ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مارنے والا جو بچہ ہے وہ تین مہینے کا بچہ ہے خوشی منا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو یہ آپ کے ایزا قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستا سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لئے سے آپ لوگ کتنے پستے ہو تین مہینے کا بچہ اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا اس کو بھی مارا گیا کیا ہے کہ اس تین مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو ہم آپ کے ریاست کی تمام ترمزارنگ کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور میں خدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا اور بھی آئیں گے آتے رہیں گے ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھیں آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا آپ نے سنیوں کو دھوکہ دیا آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے ہم نے قربانی دیئے اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے لکھلے ہیں نا بلوچستان میں ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے ایفتن ازای ایتا رنگ